جنت میں تلاوتِ قرآنِ پاک کا شرف احادیثِ مبارکہ کی روشنی میں دیکھئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے تلاوتِ قرآن کی آواز سنی میں نے پوچھا یہ کون ہے پرشتوں نے کہا حارسہ بن نمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کا عجر ایسے ہی ہوا کرتا ہے اور نیکی کا عجر ایسے ہی ہوا کرتا ہے حارسہ بن نمان رضی اللہ عنہ دیگر لوگوں کی بنسبت اپنی ماں کے زیادہ خدمت گزارتی